اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میں کی آنے والی کس میں آپ دیکھیں گے کہ آئرہ جب زیاد کے گھر جائے گی تو بہت بڑا جگڑا ہوگا وہاں زیاد بھی موجود ہوگا جس طرح زیاد کا باپ اور مبشرہ آئرہ کو دمگیاں دے رہی ہوں گے زیاد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا مبشرہ کو لگتا ہے کہ زیاد اس کی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے بہتر یہ ہے کہ زیاد اور آئرہ کو آپس میں ملا دیا جائے مبشرہ کی یہی چاہل ہے کہ ان دونوں کو ایک کر دیا جائے پھر ان کو لگ کرنا آسان ہوگا پھر ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا بھی کی جا سکتی ہیں پھر زیاد کے دل میں آئرہ کے لئے نفرت ہوگی زیاد اسے خود با خود چھوڑ دے گا مبشرہ کے لئے یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے زیاد آئرہ کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے آئرہ ایک غریب گھر کی بیٹی ہے اور مبشرہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے زیاد پھر بھی آئرہ کی طرف مائل ہوتا ہے نہ کہ مبشرہ کی طرف آئرہ ایک غریب گھر سے ہے اور وہ زیاد کے دل میں گھر کھر بیٹھی ہے زیاد مبشرہ کو سنا دے گا اگر آج کے بعد آئرہ کو کچھ بھی ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا زیاد مبشرہ کی جو تھوڑی بہت باتیں سن لیتا ہے وہ صرف اپنی بہن کشمالہ کی وجہ سے جو کہ ریان کی بیوی ہے ریان اور اس کے والد یہی چاہتے ہیں کہ جب تک مبشرہ اور زیاد کا آپس میں طالب بہتر نہیں ہو جاتا اور زیاد مبشرہ کو جب تک نہیں لینے آتا کشمالہ کو بھی وہی رہنے دے زیاد اپنی بہن کے ہاتھوں مجبور ہو کر مبشرہ کو لے تو آئے گا لیکن مبشرہ کی بتمیزیاں برداشت کرنا اس کے لئے مشکل ہو گئی ہیں یہ بات تو وہ کشمالہ کو پہلے ہی بتا چکا ہے مبشرہ جیسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتا اب جب کہ یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ ان سب کے پیچھے آصف صاحب کا ہاتھ ہے زیاد کو اپنے باپ سے نفرت ہونے لگیا وہ باپ جس کے لئے اس کے دل میں بہت محبت تھی اب وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا جس طرح انہوں نے آئرہ کے ساتھ کیا یہ بات برداشت کرنا زیاد کے لئے مشکل ہو رہی ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنے شکریہ